میرے ساتھ بیٹھے ہیں سرمد عباسی صاحب اور بلال صدیقی صاحب سرمد عباسی لمز میں کمپیوٹر سائنسز پڑھاتے ہیں یہ کچھ عرصہ قائد عظم انیورسٹی کے ساتھ بھی افیلیٹڈ رہے اور کمپیوٹر سائنسز پڑھانے کے ساتھ ساتھ ایک باشعور انسان بھی ہے جو امن اور اس نوعیت کے دوسرے معاملات کے بارے میں سوچتا ہے کوڑتا ہے اور کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ سٹیزن پیس کمیٹی کے میمبر ہیں اور انہوں نے بہت سا پاکستان انڈیا فورم کے ساتھ انفارملی مل کے بہت سے کام کیے ہیں کئی دفعہ ہندوستان جا چکے ہیں ورکشاپس اور دیگر اس قسم کی دوسری ایکٹیوٹیز کے سلسلے میں اور بلال ستیقی ابھی لمز سے فارغ تحصیل ہوئے ہیں نوجوان اگلی نسل کے ہوپفولی لیڈرز میں سے ہیں اور ان کا بھی ہندوستان آنا جانا رہا اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ دونوں ہمیں یہ بتائیں گے کہ ہندوستان میں جو ان کے ہم اصف لوگ ہیں لڑکے اور لڑکیاں وہ ہمارے اور ہندوستان کے باہمی تعلق اور اس میں موجود تشنج کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں اور پھر سورت سے ان کی جنریشن اس کے بارے میں کچھ کر پائے گی سو ہوتی سر مدن بلال خواتین و حضرات آپ نے ابھی حسین عقی صاحب کی بہت ہی اچھی انیلیسس سنی اور اس انیلیسس کے بعد ہمارے پاس کچھ کم ہی رہ گیا ہے پیش کرنے کے لیے اس لئے ہم ایسا کریں گے کہ ہم آپ کا بہت مختصر وقت ہی لیں گے اور اس دوران میں ہم تھوڑی سی ذاتی ذرا واقعیں بتا دیں گے کچھ خیالات کا اظہار کر دیں گے اور پھر سوالات شروع ہو جائیں بے شک ویسے بھی پچھلی ایک سیشن میں کافی ماحول گرم ہو گیا تھا تو ہم یہ نہیں آنکہ وہ بہت اچھی بات ہے کہ لوگ بہت انبولف ہیں بہت دلچسپی لے رہے ہیں لیکن جو لوگ یہاں پر بولنے کے لئے آئے تھے وہ ذرا در جاتے ہیں ذرا زندگی کے فکر میں رہتے ہیں اس لئے ہم ذرا چھوٹی سی باتیں کریں گے اس کے علاوہ ہم دونوں ساتھ ہی کھڑے ہیں کیونکہ گفتگو کا ایک عالم ہے ہمیں سب لوگ گفتگو کے پیچھے ذرا کوشش کر رہے ہیں کہ ہو جائے کہ زیادہ بادچی تھی ہو تو ہم بھی اپنے خیالات ایک گفتگو کی طور میں پیس کریں گے اور اس کے علاوہ حسین نکی صاحب نے ابھی اپولوجائز کیا تھا اور معافی مانگی تھی کہ انہیں ایک لفظ اردو کا نہیں آتا تھا ہمیں کافی لفظ نہیں آتے اور ہم اسی ابھی سے ذرا معافی مانگ رہے ہیں کہ اگر ہم تھوڑی سی کھچڑی میں بات کر لیں تو آپ بدا نہ ہوتیں تو اس سے پہلے کہ مہد بولوں میں پہلے سحمد سے ذرا گزاش کروں گا کہ وہ آغاز کر دیں اچھے شاید میں اس بات سے شروع کروں گا کہ پاکستان انڈیا کے جتے بھی کانفلیکس ہیں وہ کانفلیکس اپنی جگہ پہ لیکن باتجیت بند کر دینا اور ادھر سے ادھر لوگوں کا آنا جانا بند ہو جانا اس سے بری بات ہو نہیں سکتی اور میں ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں جو مجھے اسلام خواجہ نے آج بتایا کہ ایک آدمی تھا دھر میں اور وہ اپنے بھتی جی کی شادی پہ جانا چاہا تھا انڈیا اور شادی جو تھی وہ سولہ کلومیٹر دور تھی اور اس جگہ پہ تھی کہ وہاں سے اگر وہ آتش بازی کرتے تھے تو دوسری طرف نظر آر اور اس کے لیے اس بیچارے کو سولہ کلومیٹر کے لیے دھر سے ہیدر آباد جانا پڑا ہیدر آباد سے کراچی جانا پڑا کراچی سے اس نے فلائے کیا اسلام آباد وہاں سے اس نے ویزر دیا پھر واپس کراچی آیا کراچی سے ٹکے لیے بومبے کی بومبے سے جائپور پہنچے اور جائپور سے پھر وہ کسی طرح راجستان دوسری طرف پہنچے اب اس سولہ کلومیٹر کے لیے اس نے ٹوٹل ایک سو پینسٹھ گھنٹے ٹرابل کیا اس قسم یہ کتنی بے وکوفی کی بات ہے یہ شاید کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست آنے والے تھے ہندوستان سے جو نہیں آسکے اس بار شاید یہ بوا تھا کہ پاکستان گورنمنٹ نے ویزر اسیو کر دے تھے لیکن انڈین گورنمنٹ didn't want them to come here مجھے سمجھ بھی نہیں آتا کہ why are we scared کہ ہمیں ڈر کیوں لگتا ہے کہ کیسی چیز ہے کیا چیز ہے وہ جو چھپا رہے ہیں ہم سے کیوں میں دوسری طرف آرام سے جا کے بات نہیں کر سکتا اور دیکھ نہیں سکتا کہ ہندوستانی کیسے ہو اور کیا وجہ ہے کہ ہماری حکومت اتنی ڈرتی ہے اس قسم کے بہت ساری کہانیاں ہیں ایک اور کہانی ہے ایک اور کہانی ہے my father he all his life wanted to meet one of his fellow poets from india so ہندوستان میں ایک بہت بڑی شایر تھے ناراین شام اور تیس سال تک میری اببو اور ناراین شام دونوں بوشش کرتے رہے کہ ہم کسی طرح مل سکیں اور آخر میں وہ جب ملے تو دبائی میں ملے سو اس قسم کی سیٹیویشن کریٹ کرنے سے کیا ہمارے مسئلے مسئلے سال ہو جائیں گے کیا مسئلے سال ہو جائیں گے مجھے نہیں سبت گیا سرما نے اپنے بات یہ تو کی کہ کچھ معلوم نہیں ہے کہ گورنمنٹ ستنی ڈرتی کیوں ہے کہ لوگ اگر مل لیں میرے خیال میں ایک تو یہ بہت بہت ہی سانڈ بات ہے ہمیں ملنے کے موقع نہیں ملتے لیکن اس کے علاوہ ایک بہت مجھے اچھی بات لگتی ہے کہ اگر گورنمنٹ ڈرتی ہے اس کا مطلب ہے کہ کچھ ڈرنے کے لئے ہے یعنی کہ اگر لوگ ملنا شروع کرتے ہیں لوگ کمیلنے کے ایک کرنا شروع کرتے ہیں اور لوگ بہت زیادہ ڈائلوگ شروع کرنے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ گورنمنٹ کی خیال میں یہ ہے کہ اس سے کوئی چینج آ سکتا ہے ریلیشنشپس چینج ہو سکتے ہیں اور میرے لئے وہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ گورنمنٹ ہم سے ڈرتی ہے یعنی اس کے علاوہ کہ ہم گورنمنٹ سے ڈرتی ہے تو اس پہ تو میرا یہ خیال ہے میں تو ایک دو واقعات بتانا چاہتا تھا وہ میں پچھلے سال میں پچھلے سال انڈیا ڈلی کورن میں نے ایک ٹرپ مارا تھا لیکن وہ ٹرپ زیادہ کانفرنس کی طور میں ہی تھا کوئی بیس یہاں پر سٹوڈنس تھے لانسکنین اور انسی اے بغیرہ سے پاکستانی سٹوڈنٹ کوئی بیس انڈیا سٹوڈنٹ تھے وہاں کی جو مشہور ترین کالجز ہیں سٹین سٹیونس کالج دلی یونیورسٹی جامعہ ملے ہیں سامعہ بغیرہ تو بیس لوگ یہاں سے گئے بیس لوگ بہاں سے گئے ہم دلی میں ملے اور انڈیا ہرمیتاک سینٹر میں بڑی ہمیں ہماری بہت ہی ہسپٹیلٹی دکھائی ہمیں تو اس کانفرنس کے بارے میں کچھ دو تین خیالات میں اظہار کرنا چاہتا ہوں پہلی تو بات یہ تھی ہم تب پہلے گئے تو پہلی جو چیز ہمیں سوچی وہ یہ تھی کہ ایک کوئی سنگل پاکستانی سٹانس ہونا چاہیے یہ سارے انڈیاں انہوں نے بہت ہمبر کیا ہوگا سوچا ہوگا کہ کچھ چیزیں تو ہمیں ان لوگوں سے کہلوا دیں جیسے بیشہ کو کہلوا دیں کہ جی پارٹیشن جو تھا وہ ہونا ہی چاہیے تھا پاکستان بننا ہی نہیں چاہیے تھا یا وہ کچھ اس طرح سے کہلوا دیں کہ پاکستان میں ملہ ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے یا وہ پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ ہے اور وہ ڈکٹیٹرشپ کہیں جانے نہیں سیڈلی آج کل یہ ہی مسئلہ لگ رہا ہے لیکن خیل اس طرح کی چیزیں کیلوائیں گے اور ہم اپنے کمرے میں بیٹھیں اور ہم نے بڑی طور طریقے اسمال کے ہم نے سٹریکٹیجیز بنائیں کہ جی جا کے مطلب ہم کیا ہونے بتائیں ہم ہر ایک ایشو پر کیا سٹانس کریں ہوا کافی الٹا ہم وہاں پر پہنچے اور جب کانفرنس شروع ہوئی شروع میں ہم نے بڑی اپنی کچھ باتیں کہیں کہ نہیں آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں پارٹیشن تو بڑا بڑی اچھی چیز تھی یا ہو گئی ہے یا جو بھی چیز تھی اینڈ میں جا کے انہوں نے کہا ہاں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور کچھ چیزوں پر جو ہم سمجھے تھے کہ وہ ہم سے بہت اختلاف کریں گے انہوں نے بلکل نہیں کیا ہم جو سمجھے تھے کہ اختلاف کریں گے انہوں نہیں کیا اور بلکہ ہمارے دوستیاں ان سے کچھ زیادہ ہو گئیں اور جو ہمارے ٹیم میٹس تھے ان سے کم ایک دوسری ہم پاکستان ٹیم پاکستان ٹیم چلیں آپ کہہ دیں پاکستان انڈیا میچ ہی سوچ لیں تو پاکستان ٹیم کے اندر اندر بہت ہی فساد پھیل رہی تھی لیکن انڈیا پاکستان میں بڑی دوستی تھی تو یہ باری ایک وہ بڑی بہت سی دن بات تھی دوسری دوسرا میلو خیال تھا یہ تھا کہ جو باتیں ہم نے کی ہیں مطلب ہم نے نہ صرف بہت لوگوں سے ملے ہم پولیٹیشن سے ملے ہم انجیو سے ملے ہم ایکٹیویس سے ملے ہم اور سٹوڈن سے ملے ہم ایڈیٹر سے ملے بات چیز انہی طرح کے موضوعوں پہ تھی پاکستان انڈیا کی ہسٹری پشمیر ملٹری وغیرہ اور جس طرح کی باتیں آج بھی ہوں گی بھی لیکن ایک جو سوال ہم سب کے سامنے تھا جو ہمیں کسی کو بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کا جواب کیا ہے وہ یہ تھا کہ ہم تو بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو بڑے اچھی طرح سے سمجھتے ہیں لیکن سرکار کو کون سمجھائے گا اور سرکار ہماری باتیں کب سنے آئے گا اور کیسے سنے گا اور سنے گا بھی کہ نہیں اور اس ہی سوال پہ ہم سارے تھوڑے بہت ڈسلوشن جائے گئے کہ ہم آج کل بھی بڑی باتیں ہوں گی لیکن سرکار کو کیسے ہم جائے گا اس پوائنٹ پہ میں ذرا بعد میں آنگا پھر سے لیکن ایک ایک ہم نے اس طرح کا سلوشن سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ جیسے لوگ زیادہ تنگ آ رہے ہوں یہ کانسٹنٹ وار کے کانفلیکٹس ہو رہی ہیں انڈیا برا ہے پاکستان اچھا ہے یا پاکستان برا ہے انڈیا اچھا ہے کشمیر بڑی لوگ تھوڑے تنگ آ گئے ہیں ان موضوعوں کے اور ہو سکتا ہے کہ لوگ ہی خود بخود سمجھ لیں اور جیسے لوگ سمجھتے رہیں تو سرکار کو بھی تیشر کے اندر آکے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا لیکن پھر ہم نے ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ اگر پاکستان کے سڑکوں پہ جائیں اور لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کو انڈیا کے ساتھ امن چاہیں تو تقریبا 99 فیصد لوگ کہیں گے کہ ہاں جی امن بڑی اچھی بات ہے لیکن اگر آپ سڑکوں پہ جائیں اور انہی لوگوں سے پوچھیں کہ اگر آپ کیا انڈیا کے ساتھ امن کرنے کے لئے کشمیر اور انڈیا کو دے دیں گے تو وہ ہی 99 فیصد لوگ کہیں گے کہ نہیں یہ بالکل بھی نہیں ممکن ہے تو یہ ایک ایک اور خیال تھا کہ یہ جو کشمیر اور کچھ دو اور تین بڑی بڑی جو issues ہیں جنہیں پچھلے پچاس سالوں سے اتنا زیادہ ہر ایک انسان کے ذہن میں blow up کر دیا ہے بہت زیادہ بڑا کر دیا ہے اس کی وہی issues ہیں جو ہمیں زیادہ تک روک رہی ہیں اور اگر یہ زیادہ باتجیت ہو تو میرے خواہد میں اس طرح کی issues بھی تھوڑے بہت resolve ہو سکتے ہیں تو آخری بات یہ کرنا چاہتا تھا کہ ہم نے ایک exercise ادھر کی summit conference کے اندر تو ایک exercise کا کوئی ایک activity تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ میں مجھے بتا چاہے یہ آگرا summit سے کوئی ایک مہینہ پہلے تھی تو اس exercise کا ایک مقصد یہ تھا کہ ہم ایک summit simulate کرتے ہیں دو پاکستانی اور انڈین کے groups بنائیں انڈیا اور پاکستان کی group جس میں ہر ایک group میں دونوں انڈین اور پاکستانی ہوں اور وہ لوگ ایک pretend summit یا simulated summit conference جو بھی آپ کہنا چاہیں وہ carry out گئے تو ہم نے ایک مشرف ہی بنا لیا ایک واجبائی بھی بنا لیا ہم نے انجیوز بھی بنا لیا اور اسائی بھی بنا لیا جماعت اسلام بھی بنا لیا سب کچھ بنا لیا اور سارے لوگ ادھر ادھر banners لے کے اور اپنے کچھ slogans گاتے ہوئے ادھر ادھر پھر رہے تھے مینوال وہ جو politicians یا bureaucrats تھے وہ دو میز پہ بہت کے بات کرنے کی کوشش کرتے تھے کہیں ایک انجیو کا ایک بانر یہاں پہ جا رہا ہے کہیں ایک جماعت اسلامی کا بوم پھٹ رہا ہے پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تو یہ کر کر آکے کوئی تقریباً دھائی یا تین گھنٹے کی گفتگو ہوئی ان دونوں sides کے رمیان اب ان دونوں sides اس کو کہا گیا تھا کہ آپ طرح کریں کہ official stance سے شروع کریں اور پھر کوئی امن کی طرف آنے کی کوشش کریں دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے تین گھنٹے وہ لوگ لگے رہے اور انہیں بتایا گیا تھا کہ آپ کو ڈیرھ گھنٹے سے زیادہ بولنے کی جالت نہیں ہے یہ گھنٹے میں آپ کو کشمیر کیا solution دے دینا چاہیے ہوگا confidence building measures سادھے agree ہوں گے لیکن تین گھنٹے لگ گئے کوئی شیر بولی تو وہاں پر مشارف صاحب نے واپس بولا کہ واجپائی صاحب تم پاس آئے تم مسکرائے نہ جانے تم نے کیا سپنیں دکھائے لیکن اس سے آگے بعد جائیں نہیں رہی تھی کیونکہ پاکستانیز کہہ رہے تھے کہ کشمیر کو core issue مانو اور انڈینز کہہ رہے تھے کہ وہ تو نہیں مانتے لیکن آپ confidence building measures شروع کر رہے ہیں آخر کار organizers بھی تھک گئے ہم بھی تھک گئے انہیں کہا اور وہ اپنے آپ میں ذرا resolve کر کے واپس آ جائیں ہماری خوش قسمتی یہ تھی کہ مشارف جو صاحب تھے وہ ذرا tough سے تھے اور جو واجپائی صاحب بہا کہ انڈین جو بنے تھے وہ انہیں ذرا اتنی وہ ان کے سامنے basically کچھ زیادہ باتیں کر نہیں پائے تو تقریباً ساتھ منٹ کے بعد واپس آئے ہم نے ساری confidence building measures کو agree کر دیا اور انڈیا نے troop withdrawal پہ بھی اپنی ہدایے دی اور کہہ دے کہ ہم ساری groups withdraw کر لیں گے کشمیر سے تو اس سے بس یہ مجھے خیال آیا تھا کہ بے شک ہو کہ جو لوگ پاور میں بیٹھے ہوئے ہوں وہ sincere ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہیں یا نہیں ہیں میرے خیال میں تو جو میرا خیال ہے وہ میں ابھی اظہار نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن جو بھی ان کی اپنی personal sincerity ہو لیکن کافی زیادہ اس سے زیادہ زور میرے خیال میں ان کے اردگرد جو لوگ ہیں وہ exert کر لے ہیں اور ہم جیسے لوگ ہیں جو ہم جیسے لوگ تو خیر کوشش تو کر لے ہیں لیکن جتنی ہم زیادہ کوشش کریں اور یہاں پر کوئی لوکل پرشا بنیں اور جتنی وہ بیوراکرسی ہے جتنی وہ کوئر ڈروپس ہیں جو اس طرح کی ڈیسیجنز لیتے ہیں اس میں تھوڑا سا اگر ہم تھوڑی سی ڈائنمیزم پیدا کریں تھوڑی سی لسننگ ہو تھوڑا سا ان کا پاور کم ہو جائے کسی طرح سے اب مجھے یہ نہیں معلوم ہے کیسے ہو لیکن ہو سکتا ہے تب کوئی اگر سنسیر لیڈر بھی ہو تب وہ جا کے کچھ امن کی طرف کوئی موف کرے ورنہ مجھے تو نہیں لگتا کہ اگر مشطرف صاحب بہت ہی بے شک سنسیر ہوں اور بالکل امن چاہتے ہوں لیکن ان کے ساپ جو پانچ جنرائل بیٹھے ہیں ان کے ساپ جو نہیں چاہتے وہ انہیں نہیں کرنے لیں گے اور آخری بات میں نے کہا تھا کہ ہم لوگ کیسے اس طرح کی چینج افیکٹ کر سکتے ہیں اس میں ایک انڈین آؤثر ہیں ارندھتی روئے آپ نے سنا بھی ہوگا ان کی ایک بک لانچنگ تھی سمیتو کٹھاری صاحب اور زیامیاں صاحب کی بک لانچنگ تھی ڈلی میں تو ارندھتی روئے بھی آئی تھی تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی جو ہم بھی ہم نے بھی پہلے بھی سنی ہوئے لیکن انہیں بڑی اچھی طرح سے کہی خیر مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں ہے لیکن میں تو اسی اگر اسے پیراپریز کر دوں انہیں بیسکی کہا تھا کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہیں کہ اگر ہماری جدوجہد سے کوئی کوئی ریزارٹ آئے گا اگر ہماری جدوجہد سے امن آئے گا ہم کچھ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں ہیں کیونکہ اتنی زیادہ مسئلے ہیں اتنی زیادہ پروبزمز ہیں کہ ہم انہیں آرام سے ٹیکل نہیں کر سکتے لیکن ہمارا فرض صرف یہ ہے کہ ہم اسی جدوجہد کو اپنی زندگی کا ایک عام طور و طریقہ بنائیں اور ہم اسی جدوجہد سے ہم اپنی زندگی گزاریں To make the struggle a part of your life and your life a struggle in itself صرف انہیں یہ کہا تھا اس کے بعد اگر ہوا کوئی امن کی طرف move یا نہیں ہوئی وہ پھر ہم نہیں کہہ سکتے صرف ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کوشش تو پوری ماری تھی ہم نے جان تو پوری مار کے کوشش کی تھی بلال نے اتنا اچھا بولا تو میں صرف ایک بات add کرنا چاہتا ہوں ایک بہت بڑا myth ہے کہ ہندوستان جانا بہت مشکل ہے میرا experience and I think بلال کا experience بلکل اس کے بارکس ہے ہم نے اپلائے کیا کوئی تکلیف نہیں ہوئی اس کے بعد ہم واپس آئے ہمیں کسی نے تنگ نہیں کیا تو ایک myth سے create ہو گیا ہے what I would like to say is آپ لوگ بھی کوشش کریں اور ویزا کے لئے اپلائے کریں and try to go there اور جتنی ایکسچینج ہوگی لوگوں کی اتنا اچھا ہوگا موسیقی 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 ویزای دیوش موسیقی موسیقی موسیقی